بھارت کی اکنومی گاندھی سے لے کر نہرو سے لے کر موجودہ آوستہ تک نہ تو وہ اسرائیل کو دیکھ سکتی ہے نہ فنلینڈ کو دیکھ سکتی ہے فنلینڈ اور چھوٹا دیش ہے ٹیکنوجی میں وہ اور مہان ہے وہ پورا دیشی ڈیجیٹل ہے وہ پورا دیشی انرجی اپنے روٹ میں پیدا کر رہا ہے ہندوستان جب آپ بولتے ہو سو دیشی بولتے ہو اور ذکر کرتے ہو میں دیشی مجاج میں قادمی ہوں تو ہمیں لگتا ہے ہندوستان کی جرورت کیا ہے ایسا بابا جس کی گاڑی اتنی لمبی ہے جو گھومتا ہے چارٹڈ پر جس کے تمام ایٹ چلتے ہیں تمام نیوز چینلوں پر جس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ ٹیکس چھپانے کے لیے اب اس نے ٹرسٹ بنا لیا ہے میسیجز چارٹڈ ایکاونٹڈ سے بات کیجے گا کہا گا کہ بھوش میں آپ کو ٹیکس نہ دینا پڑے اسی لیے آپ نے ٹرسٹ بنا لیا دیکھئے پلے پرسول جی جی اتنے گمبیر آروپ آپ آروپ نہیں لگا رہے ہیں چھوٹھے آروپ نہیں لگا سکتے نہیں نہیں آپ لائیوکار اکرم ہے بلکل دیکھو آپ میں ٹیکس کی چوری کرتا ہوں اس طرح کے آپ بات بوریں گے میں آپ کو بردہ صدی کروں گا میں آپ کی عجت کرتا ہوں لیکن آپ اس طرح اس میرے پر جوٹی آروپ نہیں لگا سکتے میں لگنے گاڑیوں میں نہیں گھومتا ہوں میں چارچل پینڈ میں نہیں گھومتا ہوں میں آئیاسی بابا نہیں ہوں آئیاسی کا مطلب ہی نہیں ہے چھوٹی کرنے کے لیے چوری نہیں گاڑیاں بابا رامدیو جی اس طرح سے آپ بابا رامدیو ایک چی سمجھے آپ اکترکار ہو کر کے آپ راجنیتہ کی طرح میرے پر آروپ نہیں لگا سکتے سوال یہ ہے بابا جی سمدیسی کی باپری بابا جی آپ کو کیا ارشاہ ہے ہمیں کو ارشاہ نہیں ہے آپ سمجھنا چاہتے ہیں آپ دیکھیں آپ میرے اوپر گلت آروپ نہیں لگا سکتے آپ راجنیتہ کی طرح میرے سامنی نبات کر سکتے تیکس دیش کی سیوا کے لیے ہوتا ہے سر آپ گربڑی عمت کیجئے تیکس دیا جاتا ہے دیش کے لیے ہم کہاں بولنے چورایا کیا ترسٹ بنانا میں نے پیپیوں کے مندرے ترسٹ بنانایا اس میں لوگوں میں اس سے میں نے ڈونیشن لیا ہم کہاں بولنے چوری کی ہم بتا رہے ہیں کہ بھوش میں بھارت کیسا ہوگا اگر اتنی بڑی کمپنی جو یونی لیور کو بھی چیلنج کرنے کی ستتی میں آ رہی ہے دیکھو اگر وہ آپ دیکھو ایک بات میں آپ کو بھول دوں آپ سماج بات کی بات کیجئے آپ لیپٹسٹ کی بات کیجئے کپلسٹ کی بات کیجئے جو آپ کو بات کرنی کیجئے لیکن آپ میرے اوپر جھوٹے دم ہم یہ کہہ رہے ہیں سوامی رام دیو روپیہ رام دیو کون سی بڑی گاڑی میں گھومتا ہے باہر سکارپیو گاڑی کھڑی ہے دیکھ لیجے چل کر کے چلی بابا جی بولنے رو میں چلتا ہوں آپ میں چلتا ہوں کیونے آپ چاہتے ہیں کہ میں پیدلی پیدرے ساری کچھ نہیں جاتے ہیں نہیں آپ بولنے بڑی گاڑیوں میں چلتا ہے کون سی چاہتے ہیں میں چلتا ہوں میں انڈیو کی پلین اس میں چلتا ہوں سب لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں ان کے ساتھ میں آم آدمی کے ساتھ جیتا ہوں ابھی میرے جو ہے نومبر دی سامرے امسلوڑ جیتا ہے جنوری میں فروری سے میرے کیمپ ہوں گے میں کروڑی روگوں کے بیچ میں رہتا ہوں میں جمین پر سوتا ہوں میں نے جیتے ہیں بلکل کروڑی روگوں کی آپ نے بات کی بابا جی آپ میرے اوپر آپ میرے اوپر ایک جس طرح سے ہمارا سوال یہ ہے دیکھو بات پی جی ہم جی نہیں بلکل آمدی جی ہمارا کہنا ہے جس دیشتے پرائے منسٹر موڈی ایک کیٹرکل سوسائٹی کو ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم موڈی جی کے ساتھ جھگڑا ہے تو ان سے لڑیے نہیں میری سکوئی لڑتے ہو ہم ان سے جھگڑا نہیں کر رہے ہیں ہم چاہ رہے ہیں ہم چاہ رہے ہیں ہندوستان آپ بات پی جی دیکھو آپ آروپ تو آپ نے بہت گمبھیر لگا لی آپ کا دیکھا رہے ہیں ٹھیک آپ کا چینل آپ میرے اوپر کتنی بھی آروپ لگا سکتے میں اس میں آپ کو کچھ بھی نہیں بولوں گا یہ آپ کا آندھرینی معاملہ ہے میں آپ سے یہ کہتا ہوں میں نے ٹرسٹ بنا کر کے کونسا گناہ کیا میں نے ٹرسٹ بنا کر کے سکول بنائے کولیج بنائے یونیورسٹی بنائے میں نے یوگ کا ایروید کا انسندھان کا پراکرتک چکتسہ کا گو سیوہ کا گریبوں کی سیوہ کا کام کیا قریب گیارہ ہزار کوپے چیریٹی میں خرچ کیے سرکاروں کو جو آپ ٹیک سے دیتے ہو اس کے اوپر پچانس پرتیش شرط سے لے کر کے کہیں پر تو اسی اسی پرتیش شرط کے گھوٹالے ہوتے ہیں میرے ٹرسٹ میں ایک گھوٹالا ہوتا میں نے دیش کے لوگوں کا پیسہ لیا اس کو چیریٹی میں لگایا کونسا گناہ کیا ایک گناہ نہیں جہاں تک دیش کی بات بابا جی جیسٹی کو لے کے بھی بہت سارے لوگوں کے کامسر ایک بات یہ بہت گمبیر آروف ہے کونسر جیسٹی کی بات کر رہے ہیں جیسٹی کی بات کر رہے ہیں جیسٹی کو لے کے آشوک جی بات پرے بات پیی نے میرے کو کوئی بات کئی گمبیر آروف لگائے اس کا اتر میں نہیں دوں گا آپ کو نہیں پسند تو میرے کو آپ بھیج دو یہاں سے نہیں نہیں آپ کا چینل ہے نہیں نہیں اسی بات نہیں بابا جی سوال یہ تھا کہ دیکھیں دوسری بات یہ دی میں نے گدیشی کمپنیوں کے ساتھ کھڑا ہوا سامنے میں کولگیٹ کے سامنے کھڑا ہوا آپ کولگیٹ کے سامنے کونسا ہندوستانی ٹوٹ پیش سا جو کھڑا ہوا ایک بنا دیجی دند کانتی تو دند کانتی کھڑا ہوا تو یہ تو بہت شاندار ہے ہمارا یہ کہنا ہی نہیں ہے ہم ایک چیز آپ نے کہا نا کہ آپ ٹرسٹ بنا کر کے ٹیکس کی چوری کرتے ہیں ٹیکس ایویزن کرتے ہیں ٹیکس ایویزن نہیں کرتے ہیں آنے والے وقت میں جو ٹیکس ہندوستان کی پولٹکس ایسی کمپنیوں پر لگاتی ہے جو اس سے مسمیچ کرتی ہے اس کی تھیوری سے دیکھو آپ میں آپ کو دوسری دو باتیں کہتا ہوں اس میں آپ گھان میں دیکھو ہم تو دیکھ رہے ہیں دو ہزار انیس کے بعد بھی دیکھ رہے ہیں اس دشاں میں بھی آپ کے ساتھ میں آپ کے سامنے کم سے کم پتاس سال رہنے والا ہوں یہ دی آپ انولوم ویلوم کریں گے تو آپ بھی میرے ساتھ رہیں گے اور پتاس سال بعد بھی پوچھیں مجھ سے میں کہتا ہوں میں انتیم سواستت دیش کے ساتھ نہ دھوکہ کروں گا نہ گدداری کروں گا نہ کوئی چوریداری کروں گا ہم سے پھر ایک منتر میں اپنی جیوان کے بارے میں ایک بات سوچہ آپ کو کہہ دینا چاہتا ہوں جمین پر سوتا ہوں اتنا سا ایک کٹوری بھر کھاتا ہوں آج تو وہ بھی کھانی کو فرسط نہیں بلی ایک روپے پرسنال ویلت اور پروسپریٹی نہیں کھٹی کی میں نے نہ کروں گا یہ میری جیوان کا سدھانت ہے اور میں ایک گریب پریوار میں پیدا ہوں سرکاری سکول میں پڑھا ہوں آپ سائد میرے سے زیادہ اچھے سکول میں پڑھا ہوں گے واد پیجی اور بعد میں گرکول میں پڑھا ہوں پیڑ کے نیچے بیٹھ کر کے اور ٹاٹ پٹی پر بیٹھ کر کے میں اس دیش میں جانے سے پہلے کرونوں بچوں کو شکشہ دے کر کے جاؤں گا دیش میں یوگ اہروید اور اپنا جو ویدی جیان ہے اس پر انسندھان کر کے اس کو دنیا کے آنکھوں میں آنکھیں ملا کر کے اور تال ٹھوک کر کے کہہ کے جاؤں گا کہ آدھونی ویجیان سے ہمارا ویدی جیان کہیں کم نہیں ہے میں جو کچھ کر رہا ہوں بھارت ماتا کے علاوہ میرا کوئی آرادھے نہیں ہے پھر آپ بھارت ماتا شبد کیوں لے آتے ہو بیچ میں ہم یہ نہیں سمجھ بلکل ہم اس کی وجہ بتاتے ہیں کیوں لگتی ہے آپ کو بھارت ماتا سے کیا پتی ہے ہمیں آپ پتی ہے کہ بھارت ماتا بیجنس ٹرم میں نہیں آسکتی ہے جو سودیشی کے ذریعے اس دور میں لائی جا رہی ہے ہمیں درد اس بات کا ہے آپ سودیشی آپ کو جسٹ پر آپ پتی ہے آپ کو جسٹ پر آپ پتی ہے اسی سے جڑا ہوا ایک اور سوال جسٹ ٹو لے گی کی سوال ہے بابا میرا جو پہلا سوال تھا وہی سے واپس آنا چاہتے ہیں پہلا سوال تھا بزنس من ہے یا یوگ یوگ کر رہے ہیں ناچھ کے لیا ہمی تنیے تھند میں نہیں نہیں یہاں بھی کر رہا یہ تھرڈ ڈگری جل رہا ہے اور یہ اپنے آپ میں یوہیں یہ اپنے آپ میں یوگ ہے اور ٹھنڈ میں آپ ایسے ہیں تو لوگ بھی دیکھ کر روز یوگ کرتا ہوں اور میں ابھی ریسیڈنسل سیویر کر رہا تھا کیونکہ ٹھنڈ تھی ابھی فروری سے نور ریسیڈنسل سیویر شروع ہو جائیں گے پورے دیش میں جون مہنے تک ایک دن بھی گرم کپڑا نہیں نہ گرم کپڑا نہ کوئی ہیٹر نہ کوئی ایسی سرکار سے کیوں ایسی ہیٹر مانگ رہے ہیں بتا رہیوں سوال سمجھا دیتے ہیں اس سے پہلے کی معاملہ ہاتھ سے نکلے سوال یہ ہے کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ میں سوہ دیشی کے لیے دنیا کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں دیش کے لیے دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ جتنے یہ دھرم والے چینل ہیں اس پر سرکار ٹیکس میں ریبیٹ دے دے یہ آپ ہی کی طرف سے میسیج آیا ہے جس کو بھیجا گیا ہے آپ کے لوگوں کی طرف سے رامدے وہ پوزز ہائی ٹیلیکاسٹ فیز اور ڈیووشنل ٹی وی چینل ٹیکس تو دینا پڑے گا آپ انجرہ ان پبشب پڑی لکھی پترکار ہو بے پڑی لکھوں کی طرح بات مت کرو ہاں آپ کوئی بات کر رہا ہوں کوئی سادھو سنت گیتہ رام آین بھاگوات کوئی کتھا کر رہا ہے اس کتھا کے لیے کی ویوستہ ہوتی ہے اب اس سادھو کو یہ بولا جائے کہ آپ کو یہ دی کتھا کا پرسان کروانا ہے تو پہلے ہر دن کا ایک لاکھ روپے ٹیکس دو یہ کیا جائج ہے جائج کیوں نہیں ہے کتھا سنانے کے لیے بھی کتھا سنانی ہے تو آپ جائیے سارجانک طور پر لوگوں سے سروکار بنا یہ ٹیکنولوجی کی کیا جرورت ہے ٹیکنولوجی کا دورانچار کے لیے اسٹیٹ چلانا ہے نا دیکھو دورانچار کے لیے ویویچار کے لیے اور دوسرے کامکتا کے لیے آپ خوب پرسانت کریں اور ایک اچھی بات لوگوں کے کانوں تک جاتی ہے موسیقا موسیقا موسیقا